یا حسین 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 سلوات محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حمد ولا قوة اللہ باللہ اللہ علیہ الرجیل عظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم المصیر و به نستعین و هو خیر معین و العاقبة للمتقین و الجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالهدہ و دین الحق لیظهره علی الدین كله سیدنا و نبی جنا و شفی و عیدن بنا و تلیم نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین فبالقاسم محمد و اہل بیته تحیبین طاهرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیئے ما بخیت اللہ بالارضین روحی و ارواح و العالمین متراب مقدمه الفدا اللعنت الدائمت علی اعدائهم اچمعین من الازل الى قیام یوم الدین سید شعال علیہ السلام سے توصل کرتے ہیں شمع جماعہ انشاءاللہ سب کی حاجات کوری ہوں ایمان کی سلامتی کے لیے اور عزداروں کی سلامتی کے لیے سب ملکہ ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد باللہ یا حسین ابن علی یا حسین ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا مومور یا حسین ابن رسول اللہ یا انشاءاللہ یا مومور یا حسین الب ب Garage یا جزیع ساتھ آجاتنا یا وجیہاں عند اللہ تشمع لنا عند اللہ سب کے حیاجیہاں عند اللہ تشمع لنا یا وجیہاں عند اللہ تشمع لنا عند اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 کئی عمال ہیں اس میں سے ایک عمل ایک عمل بڑا آسان ہے جو آپ آج کی راہ پر کل کی دن انجام دے سکتے ہیں جو چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے تو آپ کے ساتھ گزارش کر دوں کہ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا شب جمعہ اور عوض جمعہ افضل عمل کون سا ہے امام نے کہا کہ چھٹے امام کہ مامن عمل لی لیلت الجمعہ افضل من صلوات علی محمد و آل محمد کہا کہ کوئی عمل درود سے زیادہ افضل نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ اگر ہزار مرتبہ ہو سکے تو آج کی رات اور کل کا دن ملا کر ہزار مرتبہ درود بھیجو پہلے بیچو اور اگر ہزار نہ ہو سکے تو سو مرتبہ بھیجو اور یہ درود بھیجنا اس کے لیے بساوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا سو مرتبہ بھی بھیجنا اس لیے کہ اس کے لیے باقی ہے جس میں سے مسلح پر انسان آکر بیٹھے تذبیح اس کے ہاتھ میں ہو اس نے وضوح کیا ہوا ہو یہ ساری چیزیں اگر ہوتا نور اگر نہ بھی ہو تب بھی آپ چلتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے درود بھیجتے جائیے تو وہ درود سو مرتبہ زیادہ دید نہیں لگے گی اور شب جمعہ و روز جمعہ ملا کر آرام سے سو مرتبہ ہو جائے گا تو کم از کم یہ ایک عمل ضرور انجام دیجی ایک اور دعا ہے جس سے دس مرتبہ پرنے کی تحقیت ہے لیکن ایک مرتبہ کم اسکتر جمعہ ارز کرتوں کہ شب جمعہ اللہ کی رحمتیں کتنی کلی ہوئیں ہیں کہ امام نشاط فرمایا کہ یا دائمل فضل علالبریہ یا باسطل یدین بالعطی یا صاحب المواحب السنی صل على محمد خیر البریہ واغفر لنا یا ذلعلا في هذه العشیہ یا دائمل فضل علالبریہ اے والخدا کہ جس کا فضل اپنی مخلوقات پر ہمیشہ یا راسط الیدین بالعطیعہ جس کا ہاتھ بالمانگے دینے میں کھولا ہوا ہے وہ کبھی روکتا نہیں ہے اس کا ہاتھ کھولا ہوا ہے یا صاحب المواہب السنیعہ جس کے پاس زمین و آسمان کی ہر نعمت موجود ہے صل على محمد خیر البریہ بروردگارہ تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل کرما یہ ضرور بھیجا تاکہ دعا قبول ہو سکے وَغْفِرْ لَنَا يَعْدَ الْعُلَا فِي هَا فِي الْعَشِيَةِ پر پروردگار تو بلند ہے آج کی شب میں اس ضرور کے سطح میں اور تیرے ذکر کے سطح میں میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے لیٰذا آج کی شب گناہوں سے مخشش کناتا ہے فقط ہم نہیں ہیں آج شب جمع خیر بلاتنا الحمدللہ تو محرم الحرام ہے بغیر محرم کے بھی ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا جو وہی پر رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عرب ہے وہ کہ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے مکہ میں اور مدینہ میں وہاں جو زیارت ہوتی ہے وہ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم حسین کے روزے پر ہر شب جمع حج کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے تو کہا کہ ہم ہر شب جمع دیکھتے ہیں تو ویسے تو سارا سال ہی اجتماع ہوتا ہے سید شہدہ کے روزے پر فقط آج انسانوں میں یہ حرکت نہیں ہے بلکہ آسمان کے ملائکہ شب جمع وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سرکار ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر جب تشریف لے گئے چوتے آسمان پر پہنچے شب جمع تھی دیکھا کہ ایک ممبر ہے جس پر امیر المومنین تشریف فرما چوتے آسمان پر تو رسول نے سوال کیا جبرئیل سے کہ اے جبرئیل کیا علی ہم سے پہنے یہاں پر آ گئے تو کہا کہ نہیں یہ اللہ کے رسول یہ علی نہیں ہے اگر کون ہے؟ شکل میں تو علی جیسے ہیں کہ علی جیسے شکل میں ہے لیکن یہ علی نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ اٹھ جا کے سوال کیجئے رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں کہ من انتہ تم کون ہو؟ کہا کہ انی ملک میں اللہ کا ایک ملک فرشتہ ہوں اور خلق نہیں اللہ نے مجھے خلق کیا من نور علی وصورت علی اللہ نے مجھے علی کے نور سے خلق کیا ہے اور علی کی صورت سے خلق کیا ہے جس کے نور کا عالم یہ ہو کہ ملائکہ اس سے خلق ہوتے ہوں یہ عرب کے بدوس علی کا کیا مقابلہ تک سلامات پر محمد وعال محمد اللہ نے مجھے علی کے نور سے خلق کیا ہے اور اس لیے کہ جب علی یہاں پر تھے تو ملائکہ ہر شب جمع ان کی زیارت کیا کرتے تھے علی کی زیارت آسمانوں پر ہر شب جمع کیا کرتے تھے جب علی دنیا میں تشریف لے گئے تو ملائکہ نے خدا سے کہا کے پر دکھا گا ہمارا دل چاہتا ہی ہے ہمارا دل تڑکتا ہی ہے کہ ہم علی کی زیارت کریں ہم علی کو کہاں دیکھیں تو اللہ نے مجھے خلق کیا من نور علی وصورت علی مجھے علی کے نور وصورت سے خلق کیا اور مجھے اس ممبر پر بٹھایا یعنی شبیح علی یہ جو ملک ہے یہ شبیح علی ہے ہم شبیح کی زیارت کرتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے فرشتے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے فرشتہ شبیح فرشتے زیارت کرنا ہے شبیح کی علی کی شبیح آپ کو موجود ہے اور کہا کہ ہر شب جمعہ فرشتے ستر ستر مرتبہ آتے ہیں اور میری زیارت کرتے ہیں اور آتے ہیں اور اللہ کے لئے استفار اللہ کا استفار کرتے ہیں اس کی تصویر کو بیان کرتے ہیں اور جتنے فرشتے اس علی کے نور کی زیارت کرتے ہیں یہ سب اس ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں علی کے چاہنے والوں کے نام اور علی کے محبوں کے نام یہ شبیح جمعہ آسمانوں میں ہو رہا ہے اس وقت شبیح جمعہ آسمان پر یہ ہو رہا ہے یہ رسول اللہ کی روایت ہے تو شبیح جمعہ گویا زمین و آسمان سب پھل جاتے ہیں متحررک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہمارا انبان بھی سے تازہ ہو سکے خدا میرون مومنین کے بارے میں یہ ملائکہ کے بارے میں ایک لئے ایک روایت نہیں ہے ایک روایت اور ابن عباس نے کہی فرمایا کہ یہ خارزمین ہے یہ خارزمین نے لکھی ہے مناقب نے کہ جن کا تعلق ہمارے مسئلس سے نہیں ہے اور ایک پورا چپتر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور زندگی رہی ہے بشرت حیات بشرت توفیق پروردکار انایت اہل بیت اتحار علیہ السلام ایک موضوع اس پر بھی بیان ہونا چاہیے کہ فضائل علی وزبانے یا کہ دشمنان علی یا کم از کم وہ افراد کے جو محب مانے علی میں سے نہیں تھے تو کیا کیا انہوں نے باتیں بیان کی حد ایسائی جو جردہ ایسائی ہے the voice of human justice سوت العدالت الانسانیہ کے نام سے بیس جلدی کتاب لکھتا ہے فضیلت امیر المومنین تر تو علی فقط شیعوں کی گویا پروپٹی نہیں ہے نموضباللہ مزالک ایسا سید شہدہ کبھی یہ امام میں یہ تو غیروں نے سادش کر کے یا پتہ نہیں درمیان میں کن کن افراد میں آ کر سید شہدہ کا غم فقط شیعہ منائیں گی گویا یہ ہو گیا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا امام حسیٰ علیہ السلام کا غم کسی خاص مسئلک کی پروپٹی نہیں ہے یہ اصل رسول کے بیٹے کا غم ہے ہر مسلمان کو اس میں شریک ہونا چاہیے امیہ کی محبت میں آل محمد کے غم کو چھوڑ دیا جائے ان کی محبت میں آل محمد کے غم کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ اس غم کو منانے کے لئے اس لئے کہ رسول اللہ کی بیٹے کا غم ہے تو امیر المومنین کے بزائل غیروں نے بھی بیان کیا خود حاکم شام حاکم شام کو نہیں معلوم کہ علی کون ہے کیا عمر اتناس کو نہیں معلوم کہ علی کون ہے یقین جانئے ہم میں سے بعض سے زیادہ یا معارفت رکھتے تھے امیر المومنین کی ان کے لئے واضح تکلیر تھا بلکل لیکن تاریخ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا آقم شام کے پاس اور اس نے ایک توفہ دیا آقم شام کو کہہ یہ گفت آپ کے لئے لے کر آیا اس کا بیٹا یزید اور عمر اپنی آزی تینوں بیٹھے ہوئے تھے آقم شام نے کہا کہ یہ گفت اسے ملے گا جو علی کی فضیلت میں سب سے اچھا شیر کہتے ہیں جو سب سے اچھا شیر کہے گا اسے یہ گفت ملے گا آقم شام کی باری آئی جب سے پہلے بادشاہ تھا اس نے جملہ کا شیر کہا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر یہ کس کا شیر ہے یہ امار یاسر کا شیر نہیں ہے یہ میسہ میں تمار کا شیر نہیں ہے یہ کمبر کا شیر نہیں ہے یہ حاکم شام کا شیر ہے کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے مصطفیٰ کی مثال آسمان جیسی ہے اس کے بعد یزید کی باری آئی ہے ابھی دشمنان علی کے درمیان علی کی فضیلت کا مشاعرہ ہوگا ہے محفل ہو رہی ہے یزید کی باری یزید نے کہا علی کا ملیحتن علی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں اس کا جیسا کیلبر تھا اس نے ویسا ہی کانشیر جہاں تک اس کا دماغ چلتا تھا جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو ہمیشہ ان کے درمیان آپس میں حسد رہے گا کبھی محبت نہیں ہو سکتی لیکن علی کا کمال یہ ہے کہ کل کتنا ہی بڑا دشمن علی کیوں نہ ہو فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا یہ یزید نے کہا تو عمر ابن عز بیتا ہوا تھا ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے حَاتَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَى علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنہ نے علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا علی کے فضائل کے لیے حَاتَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَى علی کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنہ نے علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا تو یہ عمر المومنین ایسا نہیں کہ فقط شیعہ ان کے فضائل دیا مانتے ہیں نہیں سب مسلمان مانتے ہیں اور جو حد پاک فطر شخص ہے وہ مانتا ہے اسے مان 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 رہے گا ایک حدیث ہے وہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن ایک حدیث ہے جو رسول اللہ نے دو ہستیوں کے بارے میں یا دو چیزوں کے بارے میں اشارت فرمائی ہے قعبے کے بارے میں کہا قعبے کو مخاطب کر کے جائے قعبہ جو تیری محبت نہ رکھتا ہو اس کی ولادت میں شرک ہے قعبے کے لیے بھی کہا مولودِ قعبہ کے لیے بھی کہا اور یہ تمام مسلمان حدیث اصحاب اصحاب کا طریقہ ہے کتابوں میں جا کے دیکھئے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب انہیں اس بات کو چٹ کرنا ہوتا تھا کہ یہ تحارت ہے یا نہیں تو بچے کے سامنے نامِ انہی لیا کرتے تھے اگر مسکراتے تو تاہر ہے نہ مسکرائے تو کوئی اور یہ تاریخ میں موجود ہے ہم دون مومنین کے فضائل ایسا نہیں کہ فقط ہم ہی مانتے ہیں نہیں تو خارزمی نے مناقب میں لکھا کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ نے علی کو ان اللہ جعلا لعلی ان اربع فضائل اللہ نے علی کو چار وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ لو قسمت واحد منہن علی جمیع الناس کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر سب پر تقسیم کر دی جائے تو لا سارو بحاس و عطا سارے انسانی سب سب جنتی بن جائیں گے سارے انسانی سب جنتی بن جائیں گے چاروں فضیلتیں ایسی ہیں کہ ایک چھے عرب انسانوں میں تقسیم ہو جائے اب تو سات عرب ہو گئے سات عرب انسانوں میں تقسیم ہو جائیں سب کی سب جنتی ہو جائیں گے تو چاروں علی کے پاس ہیں یہ فضیلت کون سی تعلی فضیلت ہے اچھا یہ وہ حدیث ہے آیت اللہ عراقی کہ بعض ہو سکتا ہے مومنی اس پجمے میں موجود ہیں جنہوں نے وقتی طور پر کمسکم ان کی تقلید کی ہو آیت اللہ عراقی مدرسہ خیزیاں میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور میں ایک بہت حقیر سزا کے رہوں اور بہت حقیر ستالی علم ہوں لیکن جب کسی سے کوئی اہل بیت کے بارے میں چیز آپ تک پہنچے تو بہتحال اس کا ایک حق بن جاتا ہے آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں مدرسہ خیزیاں میں نماز پڑھاتے تھے اور حرم بی بی معصول اکن کا ساتھ میں درمیان میں ایک دروازہ تھا اب وہ دروازہ بند ہو گیا ہے تو زمان رسل کی نماز پڑھا کر مدرسہ خیزیاں سے جہاں سے انقلاب شروع ہوا تھا انقلاب اسلامی مہاں سے تشریف لاتے تھے بی بی معصول اکن کی زیارت پڑھنے کے لئے درمیان میں آیت اللہ فیض کی قبر آتی تھی آیت اللہ فیض کی قبر پر رکھ کر فاتحہ پڑھتے تھے پھر بی بی کی زیارت پڑھ جاتے تھے تو انہیں ایک شاگر کا سوال کیا کہ یہاں حرم میں اتنے علماء دخم ہیں آپ آیت اللہ فیض کی قبر پر خاص جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں بیوان سمعقوں کی زیارت کرنے کے لئے ایسا کیوں ہے کہ اس شخص کا ایک احسان ہے مجھ پر اس لئے فاتحہ پڑھتا مزانہ کہ کیا احسان ہے یہ احسان ہے کہ اس نے محبتِ علی کو بڑھانے کے لئے میرے دل میں ایک کردار ادا کیا ہے اس لئے کہ ایک حدیث ایسی سنائیتی جو مجھے معلوم نہیں تھی تو میں اس کا احسان یہ سمجھتا ہوں کہ روزانہ آتا ہوں ایک فاتحہ پڑھتا ہوں تو جب کبھی کوئی ایسی حدیث پتا چلے تو گویا یہ ہوتا اس طریقے سے کہ خود انشاءاللہ اس کا ثواب ہے جب اس کا ثواب ہے تو کوشش کیا کیجئے کہ جو یہاں سے سیکھ کر یا جو یہاں سے سیکھنا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ بہرحال بزرگانہ تشریف فرمائے جو یہاں سے معلوم ہو اگر آگے منتقل کرتے رہیں گے تو ہم سب کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ سب کا ثواب بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تو وہوں نے کہا کون سی حدیث تھی ہوئی حدیث تھی یہ والی حدیث تھی کہ ابن عباس نے کہا کہ علی کے پاس چار فضائل وہ ہیں کہ اگر ایک ساری انسانیت پر تقسیم ہو جائے سب جنتی ہو جائیں گے کہ پہلی فضیلت علی وہ بچوں میں پہلے تھے جو اسلام لے کر آئے میں نے سنت کے ساتھ سے دیسے ہی ہم نے اقل ارز کر چکا ہوں کہ متہ اسلام علیوں علی کب مسلمان ہوئے چھڑے ماملے کا متہ کفر علیوں علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات کی جائے لیکن برادان یہ تھا بات ہیں کہ سب سے پہلی فضیلتیں ہوں کی دوسری فضیلت دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب جبرئیل رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے تو جیسے رسول جبرئیل کی آواز سنا کرتے تھے ویسے علی جبرئیل کی آواز سنا کرتے تھے نفس رسول ہے نا تیسرا اب تیسرا یہ بڑا لطیف ہے کہا کہ اِنَّا اَخْدَ عَلِيِّن وَقَعْفِ وَقَعْت فِي تَحْتِ شَجَرَتِ طُوبَ علی کا عقد نکاح کا وہ زمین میں تو ظاہری پڑھا گیا ہے رسول نے اشارت فرمایا کہ علی اور فاطمہ کا عقد آسمانوں میں تحت شجرِ طوبہ اس پاکیزر درخت کے نیچے عرشِ الٰہی پر پڑھا گیا ہے نکاح کے لئے گواہ چاہیے ہوتے ہیں نکاح ہوتے تو گواہ ہوتے ہیں گواہ کون ہے جوایت میں وَسْشَائِدُ مَلَائِقَتُ الْمُقَرَّبِين علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ ملائکہ مقربین تھے نکاح پڑھنے والا کون تھا کوئی مولوی صاحب تھے وہاں پر وَالْعَاقِدُ رَبُّ الْعَالَمِين نکاح پڑھنے والا رَبُّ الْعَالَمِين تھا اللہ حافظ رَبُّ الْعَالَمِين تھا حضرت کیا خدبہ نکاح ہے وہ بھی تاریخ میں وجود ہے اللہ نے ایسے چھوڑی پڑھائے کہ مثلاً کہتو موکلتی موکلک على المہر المعین المعلوم جیسے آپ سنتے ہیں وَقَبِلْتُ النِّكَاحَ لَمُوَكِّلِكَ على المہر المعین المعلوم جو برانی کیا کسی کو ضرورت نہیں جب تک قصد نہ کریں مولوی صاحب کسی کا ہوتا نہیں ہے نہ خوشی ہونے کی ضرورتیں خوش ہونے ہی ٹھیک لیکن بردگار نے ایسے پڑھا آز ہی عمتی فاطمہ بردگار نے جو خطبہ پڑھا نکاح کہا یہ میری کنیس فاطمہ ہے وَحَاذَا عَبْدِ عَلِي جُن اور یہ میرا بندہ عَلِي ہے اور میں اس کنیس کا اپنی اس کنیس کا اپنی اس بندے کے ساتھ نکاح کرتا ہوں یہ نکاح ہوا وہاں پر اور حدیث میں یہ ہے کہ تُنَاثِرُ سِمَارَ الْجَنَّة ملائکہ اس وقت جنت کے پھل نشاور کر رہے تھے کیا آسمانی ہستیاں ہیں جنت کے پھل نشاور کر رہے تھے کہ یہ تیسری فضیلت چوتھی فضیلت فرمایا کہ اِنَّ مِعَتَ وَعَرْبَعْتُ وَعَرْبَعُونَ نبیًّا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جب وہ قدم رکھتے تھے تو وَزَعُ قَدَمَهُم قدم رکھتے تھے تو على سخرن او ترابن یا پتھر پر قدم رکھتے تھے اما ابو تراب لیکن ابو تراب کی شان یہ ہے اِنَّهُ وَزَعَ قَدَمَهُ عَلَى مَوْزَعِ النَّبُوَّةِ علی کے جد قدم آئے ہیں تو مہرِ رسالت پر پہنچے ہیں یہ علی جی فضیلت ہے مہرِ رسالت پر علی کے قدم پہنچے ہیں اور جب امیر المومنین مہرِ رسالت پر اس وقت قدم رکھتے موجود ہیں تو اس وقت سوال کیا کسی نے وَقِعِفَ حَالُ کہ وہاں تعالیٰ قدف رسول اللہ عیلی آپ کو اس وقت عالم کیا تھا کہ جواب مہرِ نبوت پر موجود تھے اب وہ توڑ رہے تھے آپ کو اس وقت کیا عالم تھا کیا کیفیت ہی کئی فحالو کا کہ کئی فحالو من فَوْقَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَتَخْتَهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ اس شخص کا عالم کیا پوچھتے ہو کہ جس کے اوپر رب العالمین ہو اور جس کے نیچے سید المسلِين ہے سلامات پر محمد و عالم محمد اس لیے یہ بات ہم نے کیوں شروع کی یہ بات ہم نے اس لیے شروع کی کہ ہم جن آئمہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں جن آئمہ کی امامت کو ہم تسلیم کرتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو پوری کائنات میں یونیک ہیں ہم فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا مولا کائنات میں ہمیں ملا ہے ویسا کسی کو عطا نہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کوئی خطابت نہیں ہے یہ حقیقت ہے وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں ہیں مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام کر چکوں پہلے بھی ذکر مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام سونے کو مگر بس طرح سرور نہ ملے سونے کو مگر بس طرح سرور نہ ملے گا تو مل جائیں گے وہ توڑنے والے کچھ ابھی مل جائیں گے وہ توڑنے والے کچھ ابھی قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے سلامات پر محمد و آل محمد لہذا اپنے آئمہ پر فخر کیجئے لیکن علی یہ کہتے ہیں کہ جیسے تم یہ کہتے ہو کہ میرا مولا کتنا اچھا مومن کا کمال یہ ہے کہ مولا پلٹ کر کہہ دیں کہ میرا ماننے والا بھی کتنا اچھا اصل کمال یہ ہے ہم یہاں اس منزل کہاں تک پہنچ پائیں آج شب جمعہ بہترین موقع ہے آج سرید شعورہ سے توصل کیجئے سلیمان اپنے عامش کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے کوفہ میں دسپروز کے آرہا کرتا تھا اس کے پاس گیا اور شب جمعہ آنے والی تھی میں نے کہا کہ چلو حسین کی زیارت پر کربلا چلتے ہیں تو وہ اس کا تعلق اس مذہب سے نہیں تھا اس نے کہا کہ حسین کی زیارت پر جانا بیدت ہے نعوذ بھی کہ میں نہیں جا سکتا کہ مجھے اتنا غصہ آیا اس کی بات پر لیکن میں اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا موقع نہیں تھا میں نے کہا میں کل آنگا تمہارے پاس اور کل جواب دوں گا کہ حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے کہ پہلی مجلس مرز کر چکا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نوے حج کا ثواب میرے نوے حج کا رسول کے کیے ہوئے نوے حج کہ ایک عبادی رسول بہاتے گئے تھے کہ رسول نے پہلے کہا ایک حج کا ثواب دونوں نے کہا ایک حج کا میرے دو حج کا ثواب کا دو حج کا میرے چاہ حج کا ثواب کا چاہ حج کا میرے آنٹھ حج کا ثواب تو سوال کرتی گئے رسول بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے یہاں تک کہا کہ جو حسین کی زیارت پر جاتا ہے میرے کیے ہوئے نوو حج کا ثواب اللہ حطا کرتا ہے رسول کے کیے ہوئے تصور فرمائیے تو سلیمان عامش کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگلے دن آؤ ایسے بتلاؤں کہ رسول نے کیا اشارت پرمایا اگلے دن اس کے گھر پر مہنچا جیسے دکل باپ کیا تو اس کے گھر والون بروادہ کھلا میں نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ کہ وہ کربلا گیا ہوا حسین کی زیارت پر تو میں حیران ہوا میں نے کہا کربلا حسین کی زیارت پر کہ وہ پیچھے پیچھے گیا اس کے اور جب حرم پہنچا وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا کوفہ سے کربلا سواری پہ جبنے گیا تو مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا میں اس کے پاس گیا میں نے اسے کہا کہ جنہیں کل حسین کی زیارت کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے آج کربلا آئے وہ خیریت کہا کہ ہاں شب جمعہ جب تھی تو میں نے جب تم سے بات کہی خواب میں میں نے دیکھا ترمیرات کو سویا تو میں نے دیکھا رسول اللہ تشریف لارہے ہیں اور رسول اللہ ایک نور کی سواری میں ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ستر ہزار ملائکہ دائیں طرف ہیں ستر ہزار ملائکہ مائن طرف ہیں ان کے بعد علی موجود ہے ان کے بعد شہزادی ایک آنین ہے بیوی کا نام لیا ان کے بعد حسن ہے تو میں نے سوال کیا کہ ستر ہزار ملائکہ اور آپ کہا تشریف لے جا رہے ہیں کہ یہ سب خسین کے حرم میں جا رہے ہیں خسین کے زائروں کا نام لکھنے کے لئے اور وہاں نام لکھیں گے تحضرو تحضرو اندہ قبر اپنہا کہ فاطمہ زہرہ خود اپنے فرزن کی قبر کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور تستغفر ہو لکل زائرین اور ہر زائر کے لئے خود استغفار کرتے اللہ کہا مجھ جیسا ایک نجس انسان اور کہا بی بی کی پاک زبان کا نام آ جائے کہ یہ وہ ہے کہ یہ میرہ حسین کا زائرہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ میرہ حسین کا زائرہ ہے بی بی خود استغفار کرتے ہیں تو کہ جب میں نے یہ سنا کہ باکہ در نام لکھا جاتا ہے شب جمعہ تو بس میرا دل جڑک گیا میں خود پہنچ گیا زائرہ پر تب سلیمان بن آمش نے کہا کہ چلو تم زائرہ پر لئے چلو کہ نہیں جب تک مجھے پھر ہی یقین نہ ہو جائے کہ میرا نام رسول اللہ کے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے حسین کے حرم کو نہیں چھوڑ حسین ام منی و آنا من الحسین تو آج کی شب بہترین موقع صدی اللہ علیہ وسلم توصل کرنے کے لئے کتنے نوجوان ہیں جو آ کر سوال کرتے ہیں ان کے لئے گوڑارش کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ منزل و مسائب جو کہ معصوم علی ازغر کا ذکر ہے تو جی چاہتا ہے کہ در تفصیل سے ذکر ہو اور جتنے آنسو بہیں اتنے کم ہیں اس مظلوم کے لئے تو میں پاس وقت نہیں ہے میں مسائب کے تھوڑا سا انشاءاللہ وقت لوں گا اور آپ انشاءاللہ گریہ فرمائیں گے اور سب مسائب ہوں گے سب انشاءاللہ عجر پائیں گے شہزادی کونین کی بارگاہ سے کسی نے امام صدی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا جوان تھا وہ کہ ازنی بموعزتن مولا مجھے ایک نصیحت کیجئے انی لا اسبرو علی معصیتن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں شب جمع گناہوں سے مغفرت کی رات ہے نا کوشش کرتا ہوں میں گناہوں کو چھوڑ دوں پک کا اراجہ کرتا ہوں لیکن جیسے گناہ سامنے آتا ہے میرا نفس ضعیف ہو جاتا ہے میں پھر گناہ کر لیتا ہوں مولا کچھ ایسا ہے کہ میرا نفس ایسا کبھی ہو سکتا ہوں کہ میں گناہ نہ کر امام نے کہا کہ پات چیزیں کریں پات چیزیں کر لیں اس کے بعد جتنے مرضی چاہے گناہ کر ازنی بماشیتہ جتنے مرضی چاہے گناہ کر پات چیزوں کا ذہن میں سوچ لیں اس نے کہا مولا کیا کا پہلی چیز اخرط من ولایت اللہ اللہ کی حکومت سے باہر چلا جا تو جتنے گناہ کرنے کا اللہ کی حکومت میں بیٹا ہوا ہے اللہ ہی کی ناہ فرمانی کرے گا اگر کر سکتا ہے کہ اللہ کی حکومت سے نکل جا تو پھر نکل اور پھر کام کر جس حکومت میں انسان رہ رہا ہوتا اس کی خلافرزی تو نہیں کرتا بس اگر مولا یہ تو نہیں کر سکتا اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤ دعا کمائل آج شب جمعہ مولا کیا فرماتے ہیں لا یمکن الفرار ان حکومت بروردگارہ دائے چلے جاؤں بائے چلے جاؤں آسمانوں میں چلے جاؤں زمینوں میں چلے جاؤں لا یمکن الفرار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے میں جائیں نہیں سکتا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ کی حکومت سے نکل جاؤں مولا کہ اچھا ایسا کر یہ اپنے ذہن میں بٹھاتے رہیے گا اور خدا نہ خواستہ جب شیطان نفس کو بہکار آؤ گناہ کی طرف جانے کے لئے تو ان پانچ چیزوں کو سوچ لیے گا پہلے خود بخود مولا حسین کے صدقے میں مدد ہوگی پہلی چیز مثلا کیا سوچ لیے گا اس وقت جو میں گناہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں کیا اللہ کی حکومت میں ہو یا اس سے باہر نکل گیا اللہ کی حکومت میں ہو نا پہلی چیز مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤ مولا لگا پھر دوسرا کام کر ایسا کر جو اللہ تجھے رزق دیتا ہے وہ رزق کھانا چھوڑتے ہیں پھر اللہ کی معصیت ہے اس لئے جب کھا بھی اللہ کر رہا ہے تو بناہ بھی اس کا کرتے ہو اچھا لگے گا جو حدیث بایا ہے کہ آزا و جوارن کا کم سے کم حقیع ہے کہ جنہیں اللہ نے تمہیں جو عطا کیا ہے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے انہی آزا کو اسی کے خلاف استعمال نہ کرو اسی کی معصیت میں استعمال نہ کرو سید شہدہ نے نصیت کی کہ اللہ کی حکومت سے باہر نکل نہیں ہو سکتا اللہ کا رزق کھانا چھوڑتے ہیں کمالا یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کا رزق تو کھاؤں گا زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو اللہ ہی سب کو دے رہا ہے کمالا یہ نہیں ہو سکتا تیسری چیز امام نے کہا کہ پھر اللہ کی حکومت سے نکل نہیں سکتا اللہ کا رزق چھوڑ نہیں سکتا ایسا کر ایک ایسے مقام پر جا کر گناہ کر جہاں اللہ کے نگاہیں تجھے دیکھ نہ رہے ایسا کر سکتا تو یہ کر لے حکومت میں تو ہے لیکن کہیں چھپنے کی جگہ بھی ہوتی ہے نا چھپنے کام کر لیا کمالا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کر جب ملک الموت تیری روح کپس کرنے کے لئے آئے اس لئے ملک الموت سے کہہ دینا جا میں نہیں جا رہا تیرے ساتھ پھر ایسا کر لے جب اتنے گناہ ہوں گے تو پھر کیسے جائے گا فردل ماشیتہ اس لئے جتنے گناہ کرنے کا اگر ملک الموت سے کہہ سکتا اس نے کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا ملک الموت سے کون کہ سکتا اور کس کی مجالے کا ملک الموت سے کوئی ملاک کر سکتا ملک الموت کام جاتا ہے ہر ایک منتا یہ تو ہی کہ سکتا ہوں ملک الموت کو ٹھیک ہے ملک الموت سے بھی تیرا بس نہیں جلتا اس پر ملک الموت تجھے لے کر چلا جائے اور قیامت میں حساب اور کتاب ہو رہا ہو اور جہنم کا فرشتہ جی جہنم کی طرف پھیک رہا ہو تو اس کو کہنا کہ جہاں نہیں جاتا کیا تو یہ کر لے اور سکتا ہمالا یہ بھی نہیں ہو سکتا بھائی جہنم میں کوئی دھانا تھوڑی پاکستان کا جہنم نہیں جاتا کیا کر لے وہاں کوئی ہل نہیں سکتا اللہ کی مشیط کو بغیر لیمان الملک اليوم قیامت میں آواز آئے گی آج کس کی طاقت ہے لِلَّا الْوَاحِدِ الْقَحْعَارِ سوائے واحد کے اور اس قَحْعَار کے آج کسی کا حکم نہیں ہے امام نے کہا کہ بس تو اللہ کی حکمت سے نکل نہیں سکتا تو اللہ کا رسٹ چھوڑ نہیں سکتا اللہ سے چھوٹ نہیں سکتا ملک الملک کو کچھ کہنی سکتا جہنم کے فرشتے چھوڑ نہیں سکتا تو کیسے گناہ کرتا پھر کیسے تجھ میں طاقت پیدا ہو جاتی کہ تو گناہ کرتا یہ آج شب جمعہ تھی کیونکہ گناہوں سے مقفرت کی رات ہے تو انسان گناہوں کے چھوڑنے پر آمادہ ہو انشاءاللہ اس لئے میں نے ارز کیا سید شہدہ کی حدیث اور ان کا توفہ امام حسین علم بہت قریم ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ارادہ کرے مولا یقینا مدد فرماتے ہیں ہو نہیں سکتا کہ مولا مدد نہ کرے ممکن نہیں لہذا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہی ارادہ کریں گے فوراں شیطان بیٹھائے گا فوراں کہے گا تمہاری پوری زندگی گناہ میں گزریے تم کیسے چھوڑ سکتے ہیں تم چھوڑے گا فوراں یہ خیال آئے گا جیسے ہی خیال آئے مرور امام خوینی اپنی کتاب کے لکھنے چہل عدیس میں کہتے ہیں شیطان کے خیال فوراں مراقبہ کیجئے گا اپنے آپ کو بچائیے گا اور شیطان سے کہیے گا کہ تیری کتنی طاقت کیوں نہ ہو حسین اپنے علی سے بڑھ کے کوئی قوت نہیں ہو سکتی میں ان کے صدقے میں چھوڑوں گا میں ان کے صدقے میں دور رہوں گا مولا حسین مدد فرمائیں گے اس لئے آج شب جمعہ انشاءاللہ ہم ہو سکتا تو منزل مسائب میں دوران مسائب بھی چونکہ دیس وقت جب آنکھوں میں آنسوہ ہوتے ہیں تو دعا کی قولیت کا موقع ہوتا ہے تو ہم گناہوں کی مغفرت کے لئے بھی انشاءاللہ دعا کریں گے کہ ویسے ہسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں پر معاف کروا دیا کرتا ہے یاد فیضی شہدہ کا غم بہت مسیح اس میں بہت گنجائش ہے امام حسین علیہ السلام ان کی سب سے بڑی قربانی شہدہ علی اسکر ان کی ذکر کو سننے کے لئے آپ یہاں موجود ہیں ایک فضیلت کا نکتہ اور عرص کر دوں اس کے بعد منزل مسائب پر رہوں جب کوئی علی کا شیعہ میں نے اس کیا تھا حدیث میں لیکن ایک اور انداز سے جب کوئی علی کا شیعہ اپنے طور پر پوری کوشش کر کے گیا ہو کہ میں علی کا واقعا سکتا شیعہ بن کر پاکیزہ بن کر رہنا چاہتا ہوں جب قبر میں جاتا ہے منکر و نکیر سوال نہیں کرتے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں منکر و نکیر ماں سے زیادہ مہرمان ہوتے ہیں شیعہ پر جو حسین نقیر مرہم نے کہا تھا کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا فشار قبر کو علی کا شیعہ تو واقعا ایسا ہو جائے گا فشار قبر دبانے والی ہوتی ہے اور دیکھو علی کا شیعہ چلا جائے جو سچا شیعہ اور کم میں فشار قبر کو نڈھال کر دوں گا مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا علی کے ذکر نے وہ جرعت دی ہے مجھے محسن کہ میں زیر لہت فرشتوں سے خود سوال کر دوں گا لیکن ایک مرتبہ واقعا عمیر الممن کا سچا عاشق بن کے تو جا سکے حسین نے سب سے بڑی قربانی دے دی شہداب علی ازغر کی ہمارا نفس کیا اس سے ترکتا ہے بہت کچھ سجد شہدہ نے قربان کیا ہے میرا ایک نفس قربان ہو جائے میری خواہش نفس قربان ہو جائے یہ علی ازغر کے خون سے بڑی تو نہیں ہے مروم علامہ عزی شہداب علی جواری ساتھ ارماتے تھے اس قربانی کے لیے حسین کی اس قربانی کے لیے ارماتے تھے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ خط لکھ دیتے تو آخر میں ایک مہر لگاتے تھے جس سے سمجھ میں آسکے کہ یہ خط صرف بادشاہ نے لکھاتا کوئی اور نہیں اتنے والا اس ہے حسین مجلوم نے صبح آشور سے لے کر اسر آشور تک قربانی پیش کی تھی آخر میں مہر کے طور پر چھوٹی سی موت علی ازغر کو گود میں لے کر آئے تھے دنیا کو بتلانے کے لیے کہ یہ قربانی سوائے حسین اکنے علی فور کوئی نہیں دے سکتا کس باپ میں مجال ہے کچھ باپ میں مجال ہے کس باپ میں مجال ہے صاحبان اولاد تشریف فرما ہے اگر بچہ ایک سوئی لگ جائے چھوٹا بچہ ہوتا ہے سوئی لگ جائے کہیں ہلکی ہی تکلیف ہو جائے ماں کا دل مچن جاتا ہے مختل کا جملہ یہ فرض ہوگی حد تفلو من العذن ان العذن جب تیر لگا تھا تو بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف دبا ہو گیا تھا کس باپ میں مجال ہے ہے آقا حباب دلائے لسے آپ تو ہے باب الحوائج آپ کا نمنا علی ازغر میں باب الحوائج جائے اس کے صدقات بھی آجتے پوری ہوتی ہے یہ ازادار آئے میں شاہداد علی ازغر کا ذکر سننے کے لیے ان کے مسائب سننے کے لیے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں جاہرِ ذاکر کا بیجی چاہتا ہے کہ میں اس مسائب پڑھیں کتنے علماء ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ جب محرم الحرام کی مجالی سے ہوتی تھیں نجف کے بزرگ علماء مزاکر سے کہا کرتے تھے چاہے ایک گنڈی کی مجلس پڑھو صرف مسائب پڑھو بس محرم میں صرف مسائب پڑھو صرف مسائب پڑھو اور دن گزرتے چلے جا رہے ہیں آج شبے چھے محرم الحرام بھی آ گئی پروردگار آہا یہ حسین کے صحیح ماتب نہیں کرتے ہیں چند ہی دن گزریں گے آشور آگا ہے چاہے یہ رہے ہیں ہم ماتب نہیں کرتے ہیں یہ وہ قربانی ہے کہ اس قربانی میں اصل انگریزی زبان میں شہزادہ علی ازغر کے لئے مسائب کہے گئے ہیں فرنچ لنگلگ میں اشعار کہے گئے ہیں جرمن لنگلگ میں اشعار کہے ہیں اس لئے کہ انسانیت کی قربانی ہے ہر مذہب سے بڑھ کر انسانیت کی قربانی ہے کسی نے کہا تھا شہزادہ علی ازغر کے بارے میں فرمایا کہ اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا گر ازغر بیشیر مددگار نہ ہوتے ازغر کے قربانی نہ ہوتی جب خرمالہ کو گرفتار کیا تھا مختار میں سوال کیا کرتے ہو تو نے کربلا میں کیا کیا تھا تو مختار پھر سوال کرتے تھے وہ بیان کیا کرتا تھا خرمالہ نے کہا کہ میں نے تین تیر چلائے تھے کربلا میں کیونکہ تین تیر سنوے ہیں اس کے بعد میں شہزادہ علی ازغر کے بارے میں کوئی درس کرتا ہوں کہ تین تیر میں نے چلائے تھے کربلا کے ناتان میں ایک تیر اس وقت چلا تھا جب راکبے جوش رسول ذل جنہ کے بگمدہ رہا تھا انسان زخموں سے چھوڑ تھے کبھی تائیں چھوڑتے تھے کبھی ماں چھوڑتے تھے ان کسی میں مجال نہیں تھی کہ حسین کے قریب جا سکے عمر ساتھ نے مجھ سے کہا خرمالہ نے تیر جوڑا حسین کے سینے پر پیوست ہوا اور میرا زخمی مولا پوچھتے فرس سے زبیدہ کربلا پر گرا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا دوسرا تیر کہتا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب اب الفضل عباس مشک سکینہ کو لے کر آگے بڑھے تھے عباس مشک سکینہ کو لے کر آگے بڑھے تھے بعضوں کلم ہو چکے تھے لیکن کسی شکی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کو پر ہوا سکے ایک مرتبہ میں نے تیر جوڑا وہ ہمارے ساتھ کے مجھ سے کہا دیکھ یہ پانی سکینہ تل پہنچنے لپائے یہ پانی حسین کے مجھوں تل پہنچنے لپائے میں نے تیر جوڑا مشک سکینہ پر لگا عباس کی آس پہ آس ٹوٹ گئی ایک تیری یہ تھا اور ایک تیر وہ تھا جب میں نے اس وقت چلایا جب حسین اپنے چھ ماہ کے بچے کو لے کر آئے تھے حسین چھ ماہ کے بچے کو لے کر آئے ہیں جو صدا ملن کی تھی حل من ناصرین انصرونہ حل من مغیفی یغیسونہ حل من زاب بن یزبون حرم رسول اللہ ہے کوئی جو فرزند رسول کی نصرف کرے ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے کہ اس کے آواز نائی رباب کے خیوے سے گریہ کی آواز بلند ہوئی حسین جاتے ہیں کہتے ہیں رباب ابھی حسین زندہ ہے یہ گریہ کا سبب کیا ہے کہ آقا جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا ہے حلی ازر نے اپنے آپ کو چھونے سے مبیر کرولہ میں گرا دیا ہے یعنی کہنا چاہتے ہیں بابا فاطمہ سورا کی کوٹ سے مجھے لیا تھا بابا یہ کہہ کر لیا تھا اکبر ازر کربلا میں شہید نہیں ہوئے شہید ہونے کے لئے نہیں چھلو گی ازر بابا ایک قربانی آپ بھولتے ہیں ابھی ازر موجود ہے حسین ازر کو لے کر آئے کیسے تیار کیا ہوگا مان ازر کو نہیں معلوم جو تین دن کا بھوکہ پیاسا ہے ماں کے پاس علماء بیان فرماتے ہیں شاید زبان حال سے یہ جملہ کہا ہو جب ماں ازر کو بھیجا ہوگا تو کہا ہوگا بیٹا ازر تو جا تو رہا ہے لیکن تیری ماں تس سے شرمندہ ہے جب تجانا تو دادی فاطمہ زہرہ سے میری شکایت کا کرنا اس لئے کہ تیری ماں مجموع تھے ماں کے پاس پانی موجود رہتا باہ دادی فاطمہ زہرہ سے شکایت کا اس کر آتے ہیں حسین کی گوھر میں علی ایز وگر وہ وجود ہے حسین کی گوھر میں علی ایز وگر وہ وجود ہے حسین لے کر آئے اور فوج عشقیہ سے کہا کہ اے فوج عشقیہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصور بار ہے دیکھو اس چھو ماں کے بچے کا تو قصور نہیں ہے تمہیں سے پانی پھلا دو کہیں سے کوئی آواز نہ آئی ایک مرتبہ حسین نے ازگر کو کربلا کی جلتی ہوئی رہت پر رکھا کہا تم یہ سمجھتے ہو شاید ازگر کے بہانے میں خود پانی پیلوں گا آؤ خود ازگر کو پانی پلحلو جب پھر کہیں سے کوئی آواز نہ آئی ایک مرتبہ حسین نے ازگر کو گوڑ گوٹھا تھا کہا بیٹا تم ہی تو حجت خدا کا بیٹا ہے انہیں شاید میری بات پر یقین نہیں آتا میرے تو ان پر اپنے حجت طرح کر دے اپنے 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 سوگی نمہار اپنے ہر دو پر بھی اپنے شروع کی فوجی اپ شرامو مہر مہر کر دے خدا کسی غریب بات پر یقین ہوگا نکانے ساتھی ایک آسر کا بیٹا ہو اور بچے کے لئے پانی 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 رہا جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی فوج عشقیہ مو موڑ کر رو رہی تھی گریہ کر رہے تھے لوگ برداشت نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ نے کہا انقلاب آ جائے گا اختہ کلام الحسین اے حرملا حسین کے کلام کو پتا کر دے حسین کے کلام توڑ دے حرملا نے تیر جوڑا آپ سن سکیں گے جو سنتا جائے روتا جائے حرملا نے تیر جوڑا اے حرملا تیرے اہم بہت سے تیر موجود ہے تو کون سے تیر جوڑا ہے تیر پھال کا تیر ہے جو کھول کو گھرانے کے لئے سمال ہوتا ہے سمالی حضرہ کا گھرہ ہے تیر جوڑتا ہے تیر چلانا چاہتا ہے ہاتھ لرزے ہاتھ لرزے تیر زمین پر گھر گیا پھر تیر اٹھانا تیر چلانا چاہتا ہے ہاتھ لرزے تیر زمین پر گھرا ہمارے ساتھ نے کہا اے حرملا تو چھے مہینے کے بچے سے در گیا کہنے بچے سے نہیں دارا جب بھی تیر جوڑتا ہوں خانے کا پر نہ اٹھانا ایک بی بی بہر آتی ہے اور کہتی ہے اے حرملا تیرے بچے نے دیرا کیا دیرا ہے میرے بچے نے دیرا کیا دیرا ہے ہمارے ساتھ نے کہا اے حرملا میں تیرے آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا مجھے تو جنلے اور کہنے ہیں روتے جائیں بس حرملا نے تیر چلایا اب جو تیر چلا بچہ باپ کے ہاتھوں میں نمتہ لے گوھا ایک کھن سے نسرے کھن کی جانب زبا ہوا اور بچہ مسکرہ دیا مسکرہ کے شاید کہنا چاہتے ہو بابا تو شرمندہ نہ ہو لے بابا تو تو مجھے پانی پلانے لارا تھا اور تجھے کیا مانوں تھا یہ فضل عشقیہ مجھے زبا کر دیں گے بابا شرمندہ نہ ہو لے ازگر مسکرہ دیئے آپ کیاں کے محاضی ہے سرشی عذاب پہ مردود ہے بابا لائے جب ہمار کرنے کے رہے شرمندہ نہ ہو لے یہاں انشاءاللہ سرشی عذاب کے گناہم آئے ہیں سرشی عذاب پہ کائن ہے امیر المومنین کے چملے کہہ رہا ہوں ابو مولا نے دعا کو مہرے کہتے ہیں اپنے رب کو بتا رہا تھا یا ربے یا ربے کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے مجھے مسائب پڑنا ہے ابھی یا ربے کہنے سے ہوتا کیا ہے آپ کی آنکھوں میں آسو ہے انہیں خوش نہ کیجئے گا ابھی اس لئے جب آنکھوں میں آسو ہو اور یا ربے کی صدا بلند ہو جب ایک گناہگار بروردگار سے کہتا ہے یا ربے اے میرے پالے واہے بروردگار خدا فرشتے سے کہتا ہے یہ میرا بہت گناہگار بندہ ہے تم اسے جواب نہ دے لیکن پھر بندہ تڑپ کر کہتا ہے یا ربے اے میرے بروردگار خدا فردورشتے سے کہتا ہے یہ میرا گناہگار بندہ ہے تم اسے جواب نہ دے لیکن جب بندہ تیسری مرتبہ کہتا ہے یا عرب نے اے میرے پالنے والے مردگار گناہ پرشتے سے کہتا ہے کہ میرا گناہ دار بندہ تو ہے لیکن ہے تو میرا ہی بندہ اور اگر میں اسے خواب لے گا تو کان جواب میں اسے جواب لے گا تو تو میرا بندہ کہا جائے گا مردگار اسہ ان کے فرشیانہ پر جو تجھے بتا رہے کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھا عرب نے ہم کی ریاں کرتے جائے ہر ایک اپنے گناہوں کو سوچتا جائے ازگر کے سکر میں انشاءاللہ یہ سارے گناہ معافہ دہنے امیر البومین کے انجنوں کو ادا کر رہا ہم دل کی گہرائی کے ساتھ ساتھ یا عرب نے 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 میرے پرورتگوہ جو محلہ نے کہا کہ اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے اپنے اس بندے کو بخشتے جس کے ساتھ دعا کے سے اپنے شروع ہوئے کہاں جائے تیرے در کے علاوہ اور کچھ اور مسائف کے جملے اور اس کا خدا کے پھر آنکھیں یونم ہو جائے اور علماء ایک اور جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھوں سے مسلسل آسو پہ رہے ہوں ان آسو اپنے ہاتھوں گھل لیجئے اور ایک فقیر کی طرح خدا کی بارکہ پہ ہاتھ پھیلا کرتے ہیں پروردگار میرے نام آمان میں آسو کی سب ہمش رہی ہے پروردگار لیکن یہ آسو قیمتی ہے تو کبھوہ فرمانے والا ہے ہر شرع جوا ہے ہر انسانوں کو چہنم کی حق سے آزاد کرتا ہے پروردگار حسین کے آنکھ میں چھ مہا کا لاشا ہے بڑا باپ ہے چھ مہا کا لاشا ہے ماں سے کہہ کر گئے تھے کہ شاید پانی کی سب دل کر کے لاؤ حسین کس دل سے ماں کے بازے ہیں ماں کو کیسے دکھائے حسین باپ بھی ہیں حسین امام بھی ہیں امامت کہتی ہے کہ خیمے مل کر چلے جاؤ باپ کی شکتہ کہتی ہے کہ باپ برداشتہ کر سکے گی بس حسین کے آنکھ میں ناشا تھا سات مرتبہ آگے انہیں سات مرتبہ بیچے آگے آگے آتے ہیں دل دور جاتا ہے پھر بیچے آتے ہیں حسین نے قضا ہے و تسلیم ارحام ہے انہا اللہ اور انہا اللہ حرارہ بھر 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 حسین تری رضا پر آزی ہے ترے صاحب نے سرکس کی میں خان کرتے ہیں مرتبہ دل کھا کر کے خیمے میں داخل ہوئے جب خیمے میں داخل ہوئے جب ازگر گئے تھے جو روتے ہوئے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو خاموش ہو چکے تھے حسین نے آبا کا دامر ازگر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور ایک مرتبہ آبا کا دامر جب رکھا ہوا تھا تو سکینہ آئی اور سکینہ نے آ کر کہا سکینہ کو معلوم ہے کہ ازگر کے پانے پیہانے لے کر گئے ہیں آبا کا دامر تھاں کو کہا بابا ہم سمجھ گئے بابا آپ کو علی ازگر سکینہ کو معلوم ہے سکینہ کو پانے پھلا لے بابا سکینہ کی پیاسی آتا ہے بابا یہ کہنا تھا حسین نے آبا کا دامر کھول تھا کہا بہتی تیرا بھائی پانی ہوئی کرنا یا رہا تیرا بھائی تیر کھا کرنا ہے بس یہ آبا کا دامر کھول تھا ماں کی پہلے نے کہا بچے مرگم ماں کی پہلے نے کہا نہیں معلوم اس گھر سر کا کیا عالم ہوگا نہیں معلوم اس گھر سر کا عالم کیا ہوگا یا رباب نے اس گھر کو دیکھا اور کہا یہاں وہ نہیں ہے عامی سمجھ گو جناب نے کہا چھے نہیں دیکھا تو جانوار میں سبا نہیں ہوگا جانا ہی نہ کرو جانا ہی زمان ہوئی تھا یہ ایک ایسی ظالم پہنچتی تجھے زمان کر دیا دو جملے گفتو مختتہ تک پہنچ رہی ہے دو جملے بس حسین حسین ازگر کو پوچھتے خیمہ پر لے کر گئے اور یہ ماسوم سے نشانی ہے ازگر کو گفر کرنے کے لئے ظلفقان سے کمر کھوٹنے شروع کی اب تصور کی دیکھا اگر ایک بہت ظلفقان سے کمر کھوٹ رہا ہو تو بچے کو زمین سے گربلا ہو اس جلتی پہنچ پر رکھا ہونا ظلفقان سے کمر کو کھوٹا ازگر کو زمین کا صدر کیا کہا اے کرمنہ یہ فاطمہ ازہرا کیا معلت ہے اسے معلت سے کمر نہ حسین نے ازہر کو کربلا کے حماد کیا اور اب حسین کی زمان سے وہ جمعہ نکلا کہ آپ کو بے کھوٹن ازگر کا ماتن کرنے والوں حسین نے کہا لئیتکو فی یومی آشورا جمیع تنظر ہونی کئی پاس تسخی لکھنے بابا ویر عمونی اہمرشیو کاش تم کربلا کے میدان میں ہو پھر تم دیکھتے تمہارا نوانا کیسے جیمہ راکے بچے بس گریہ آپ نے انتہا پر ہے اگر میں طاقت بھی نہیں کہ اور پر سکو ایک مسئلت پر بیان کر کے ایک جملہ کو گھرش کر دو خدا آپ کی حادات کو پھوٹا کرمائے خدا کو اغمت حرم کرمائے خدا اناسوں کو کبھوٹا کرمائے خدا مقام علی ازگر کی زیارت کربلا میں عطا کرمائے جہاں علی ازگر کو تیر بگا تھا جہاں وہ معصوم بچے شہید ہوا تھا آشور کا دن جو دھر گیا شامِ غریبہ آئے یہ سب سے سخت جملہ ہے اب یہ سب سے سخت جملہ ہے تھوڑا سے تحمل کرنے اس لیے کہ سخت ہوگا بہت سے لوگوں کے لئے سخت ہوگا لیکن میں کیا کروں اگر بیان نہ کروں خود مولا فرماتے ہیں ہواہرِ مسائل کو چھپایا نہ کروں ارے ہواہرِ معلوماتوں کو پتا تو چلے کہ ہم تر کیا گزے ہیں لہا میں کہتے ہیں چھپاو میرا فریضہ ہے کہ میران کر دو لیکن بس اب جس کا مہتم کرنا ہے جس کا دل چاہ رہا ہے مہتم کرے اپنے سر کو بھیگتا جائے جو نہیں معلوم اس جملے پر کیا کیفیت ہو جب سارے سر نوکے نیزہ پر بلند ہو سروں کی گندی کی گئے ایک سرکن تھا کہ بیان نے کہا میں نے اسے ان کو دیکھا تھا اسے اچھے ماں کے بچے کو لے کر گئے تھے سہمے کے بیچے دفن کیا تھا بس دو سو نیزہ مردار تھے یار لہتے مارنے شروع کرتے ہیں ایک شہی کا نیزہ زمینے کربلا میں خسا سکینہ نے کبھی اللہ لینے ازگر کی طرف خیر ہو آپ جو نیزہ مہتا ازگر کا سر نہیں ازگر کا ناشا موکے نیزہ نے ملد ہو دیا سکینہ نے پریاد کی اللہ ہر شہید ایک مرتبہ مارا دیا میرا بھی آزلہ دو مرتبہ شہید دیا ہر شہید دیا ہر شہید دیا سکینہ ہر شہید دیا شب جمعہ شہداد علیہ زبر کا ذکر ہے مولا ہمارے جسم کرولہ سے پور ہے لیکن دل کرولہ سے تریح ہے دل کرولہ میں ہے حسین کے حرم میں ہے یہ بیٹھے میں تمام عددار کو ہم نے آپ کو سید شہداد کے حرم میں محسوس کر رہے جیسے مولا آپ کی ذریعہ سامنے ہو آپ کا گمبر موجود ہو اور یا حسین کی صداح ہماری زباق کرو آکھوں میں لیے اندر کے نام سے حصول ہو سب ملکر آپ سب کے جانب سے سید شہداد کی ختمت میں سلام پیش کر رہا ہوں سب ملکر دلستہ سلام علیکہ Cecil اللہ یعنی یعبادی جب ابھی ہم سلام پیش کر رہے ہیں سلام علیہ حسین کہیں کہ اگر آپ اس منظر کو تصور کر سکیں کہ حسین کے ہاتھ میں جب عزیل کا لانشہ تھا اور سات پر تباہ آگے آ رہے تھے سات پر تباہ آگے آ رہے تھے جو عمل آشور کے دن ہمیں انجام دینا ہے عمال آشور میں سے سات پر تباہ آگے اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاکہ دل سے آپ کا سلام کرولا تک پہنچ موسیقی موسیقی وعلا اولاد الحسن وعلا الصالحسن اللہم مرزقنا في الدنيا زیارة الحسن وفي العفلت شفاق الحسن وعلا الجنة من بعد الحسن وصل اللہ على محمد والأئمت المیامینا من آله وسلم تسلیمان تسيرا تسيرا